بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماریاز کچن میں آپ کا ویلکم ہے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اس طرح سے آنے والی میری نئی ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں گے ماریاز کچن میں آج آپ کے لئے بن رہی ہے فرائیڈ فش جو کہ موسم کے حساب سے آج کل بہت ڈیمانڈنگ ہے اس کے لئے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں میں نے لی ہے یہ سرمائی فش ہے نارمل سائز یہ میں نے ون کیجئی لی ہے دیکھئے اس کو میں نے پہلے نمک لگا کے اچھے سے دھو لیا ہے اس کے ساتھ میں اوئل لے رہی ہوں فرائنگ کے لئے ساتھ ہی ساتھ میں کچھ سپائسز لے رہی ہوں جس میں کرش ریڈ چلی ہے ٹو ٹی سپون حلدی ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ہے ون ٹی سپون اس کے ساتھ بیسن لے رہی ہوں تھری ٹی بل سپون زردہ کلر ہے ون پینچ سالٹ ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون اس کے ساتھ یہ کچھ مسالے ہیں جس میں میں لے رہی ہوں سابت زیرہ ہے ون ٹی سپون کسوری میتھی ہے یہ بھی ون ٹی سپون سابت دھنیا ہے ون ٹی سپون اور اجوائن ہے ہاف ٹی سپون ان سب کو میں روست کروں گی اور پھر اس کے بعد میں اس کو موٹا موٹا کھوٹ لوں گی اسی کے ساتھ میں نے کون فلاہر لیا ہے ون ٹی سپون یہ لیمن جوس ہے یہ تین لیمن کو اسکویز کر لیا ہے تقریباً دھائی تین ٹی بل سپون اور جنجر گارلک پیسٹ ون ٹی سپون اب سب سے پہلے میں تمام مسالوں کو روست کروں گی جس میں سابت دھنیا سابت زیرہ اور اجوائن ہے ان تینوں چیزوں کو میں اچھے سے روست کروں گی جیسے یہ روست ہو جائیں گے تو میں ان کو موٹا موٹا کھوٹ لوں گی اس میں سے بہت اچھی سمیل آنے سٹارٹ ہو گئی ہے اب میں اس کو اتار کے اس کو کھوٹ لوں گی اب ہم آتے ہیں میرینیشن کی طرف یہ دیکھیں میں نے اس کو بلکل پاورڈر نہیں کیا ہے میں نے اس کے اندر کسوری میتھی بھی ڈال دی ہے کرش ریڈ چلی ڈال رہی ہوں اسی کے ساتھ ہلتی پاورڈر اور ریڈ چلی پاورڈر بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی اب ہم باقی کے مسالے بھی ڈالیں گے جس میں بلک پیپر پاورڈر اور سالٹ ہے سالٹ کو آپ احتیاط سے ڈالیے گا کیونکہ ہم نے فش بھی پہلے سالٹ لگا کے دھوئی تھی اسی کے ساتھ میں اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ بھی ڈال رہی ہوں بہت زیادہ نہیں ڈالنا ورنہ اپنا فش کا جو فلیور ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ لیمن جوس ہے ٹو ٹری ٹیبل سپون اب ان تمام مسالوں میں میں فش کو میرینیٹ کروں گی دیکھیں ون بے ون میں سارے پیسز کو اس کے اندر کوٹ کرتی جاؤں گی اور اس کو تقریباً اگر آپ اوور نائٹ چھوڑیں گے تو بہت اچھی یہ فش میں ورنہ کم از کم چار سے پانچ گھنٹے تو اس کو ضرور میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑیں تمام پیسز پر مسالہ جو تھا وہ لگ چکا ہے اب میں اس کو تقریباً پانچ گھنٹے کے لیے ریفریجریٹ کر دوں گی اب ہم آتے ہیں اس کی سیکنڈ کوٹنگ کی طرف جس میں میں نے لیا ہے ٹری ٹیبل سپون بیسن ہے اسی کے ساتھ ون ٹیبل سپون کارن فلاہر ہے اس سے بہت اچھی سی اس کی کرسپی سی وہ بنتی ہے ساتھ ہی ساتھ میں اس کے اندر ہاف ٹیسپون سالڈ ڈالوں گی اور ون پنچ زردہ کلر ڈالوں گی اور پانی ملا کے میں ایک اس کا تھک سا بیٹر بنا لوں گی پانی تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کیجئے اور ایک تھک سا بیٹر بنا لیجئے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ فلو ہی نہیں ہے تھوڑی تھک ہے اس کی کنسسٹینسی اب میں تمام فش کو اس کے اندر ڈالوں گی تاکہ اس طرح سے یہ بیسنگ کی کوٹنگ اس کے اوپر اچھے سے ہو جائے فش کو ڈال کے ہم اچھی طرح سے اس کے اوپر کوٹ کریں گے یہ سیکنڈ بیٹر جو ہے ہمارا اس طرح کرنے سے فش ایک تو کلر بھی بہت خوبصورت آتا ہے ٹیسٹ بھی بہترین ہوتا ہے اور جو اس کی اوپر کی کرسٹ ہوتی ہے وہ بڑی کرسپی کرنچی سی ہوتی ہے کیونکہ کون فلار بھی ہے اس کے اندر یہ دیکھئے تمام فش پہ اب اچھے سے یہ ساری مارینیشن کوٹ ہو چکی ہے اب میں اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دوں گی اب میں ان کو فرائے کرنے لگی ہوں اوئل میرا اچھا گرم ہے کیونکہ جتنا اچھا آئل گرم ہوگا ہم سٹارٹنگ میں اس کو تیز گرم اوئل میں ڈالیں گے جیسے ہی ہماری جو اوپر کی لیئر ہے وہ کلر چینج کرنا سٹارٹ کرے گی پھر ہم اس کے بعد چولے کو سلو کریں گے اگر ہم سٹارٹنگ سے اس لو فلیم پہ رکھیں گے تو یہ کوٹنگ ساری نیچے سٹک بھی کر جائے گی اور وہ آئل بھی سارا سوک کر لیتی ہے یہ دیکھیں ابھی میں یہ سب کچھ ہائی فلیم پہ کر رہی ہوں آفٹر فور ٹو فائی وینٹس میں اس کو لو فلیم پہ کروں گی اس سے یہ ہوتا ہے کہ اندر سے ہماری فش بہت اچھے سے اوپر سے دیکھیں یہ کس طرح سے بلکل کرسپی سی ہو جاتی ہے اب جیسے ہی آپ دیکھیں کہ اس کی کوٹنگ پہ کلر چینج ہو رہا ہے اس کے بعد ہم اس کا لو فلیم کر کے سائٹس چینج کریں گے اب دیکھیں یہ تقریباً بلکل ریڈی ہے اندر سے بھی یہ کوک ہو چکی ہے اور آپ اس کا کلر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت پیارا کلر آیا ہے اور یہ سارا پروسس اب لو فلیم پہ ہو رہا ہے تاکہ اندر سے بھی ہماری فش گل جائے کیونکہ اوپر تو کوٹنگ ہوئی بھی تھی یہ دیکھیں تقریباً دس سے بارہ منٹ میں فش ریڈی ہے کیونکہ اس کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے یہ دیکھیں کلر بڑا پیارا سا ہے اس پہ اب آپ اسے چاہیں تو چٹنی سلات کے ساتھ پیش کریں امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ کو ضرور پسند آئے گی مجھے موسیقی